ان حالات میں جب ابھی تک ہی تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ سی ایم کے پی کے ہیں کہاں یہ جو ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مولانا صاحب کی رہائش کا پہنچنگی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی حکومت کو دیکھیں یہ وہی بات ہے جس کے حوالے سے مولانا نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ترمیم کی اتنی کیا جلدی ہے آپ ایسی ایو کا اجلاس ہونے دیں ترمیم کو آگے لے جائیں یہ معاملات ہم ڈسکس کر کے آگے جو ہے پھر اس کو حل کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ نے سی ایم خیبر پختنخواہ کے حوالے سے کہا یہ انتہائی پریشان کن ہے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو کچھ ایم این اے حضرات سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ کے تھے اور سندھ ہاؤس کے باہر ایک چھوٹا سا کوئی اتجاج ہوا تھا تو اس کو سبائی خودمختاری کے اوپر حملہ قرار دیا گیا تھا کہ سندھ ہاؤس کے گیٹ کو آپ نے دھکے کیوں دیئے کل جو خیبر پختنخواہ ہاؤس کے ساتھ ہوا ہے جو شباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی حکومت نے کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اب آپ خود بتا دیں کیا یہ وہ ویجن ہے سبائی خودمختاری کا جو بلاول صاحب کے ذہن میں ہے یا جمہوریت کا ویجن ہے جو بلاول صاحب کے ذہن میں ہے تو انتہائی انفورچونٹ ہے کہ ایک طرف ایک صوبے کا چیف اگزیکٹیو غائب ہے دوسری طرف یہ ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں آگے سے ایس چیو کا سامٹ بھی ہے تو میرے خیال میں حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزوں کو کس طرف لے گے جانا چاہتے ہیں لیکن کیا ہم وزیر داخلہ کے اس بیان کو کنسیڈرڈ نہ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود ہی چلے گئے ہیں خود ہی بھاگ گئے ہیں دیکھیں آپ کے دارالحکومت سے ایک صوبے کا چیف اگزیکٹیو غائب ہو گیا اب آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے بیانات سے جو دنیا بھر میں ہم انویسٹرز کو بلا رہے ہیں اس وقت دنیا میں آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو آپ خود کو کتنا محفوظ سمجھیں گے پاکستان جانے کے حوالے سے جب یہ پتا چلے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر غائب ہو گیا ہے تمام ٹی وی چینلز نے خبر چلائی کہ علی امین کو گرفتار کر لیا گیا ہے کے پی ہاؤس سے بعد میں کہا نہیں جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ کس طرح پولیس اندر جا رہی ہے رینجرز اندر جا رہی ہے جہاں پہ جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ کس لیے کی گئی تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لیں یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے اس وقت جو آپ نے معاملہ یہ تو کمپلیٹ آپ نے ایک بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے صبح کے چیف ایگزیکٹیف کو ہم اٹھا لیں گے آپ سوچیں اگر مراج علی شاہ کی گاڑی کو یہاں پہ کوئی چلان کر دیتا تو اس وقت سندھ کے اندر جو ہے وہ سبائی خودمختاری والوں نے سڑکوں پہ نکلانا تھا ان کی تو سبائی خودمختاری انہوں نے کہا تھی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کا خود اپنے روئیوں کے اوپر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے